پیارے نو حال مریدان دا کہنا مطر پیارے نو پیارے نو حال مریدان دا کہنا حال مریدان دا کہنا تُد بین روگ رجائیاں دا یو ڈن تُد بین روگ رجائیاں دا یو ڈن ناغ نیوا ساندھی رہنا ناغ نیوا ساندھی رہنا مطر پیارے نو پیارے نو حال مریدان دا کہنا حال مریدان دا کہنا سول سراہی خنجر پیالا سول سراہی خنجر پیالا مطر پیارے نو پیارے نو حال مریدان دا کہنا حال مریدان دا کہنا مطر پیارے نو پیارے نو حال مریدان دا کہنا حال مریدان دا کہنا مطر پیارے نو حال مریدان دا کہنا 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 مطر پیاری نو پیاری نو حال مریدان دا کہنا حال مریدان دا کہنا حال مریدان دا کہنا حال مریدان دا کہنا موسیقی 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 واہے گروہ ڈنڈا اتبندن انکبار سرب کلا سمرت ڈولن تیرا کھو پربو ڈانک دے کار ہاتھ ڈانک دے کار ہاتھ ڈانک دے کار ہاتھ ڈانک دے کار ہاتھ موسیقی 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 موسیقا 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 مانمو راڈا 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 موسیقی 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 اوڑک نبہی پریتا سیوک کی 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 اوڑک نبہی پریتا جن نانک خسم پشاتا جن نانک خسم پشاتا سیوک کی اوڑک نبہی پریتا 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 موسیقی 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 پیاریاں دی اوڈک نیب گئی جی میں ساڑے اکدا منت رات میں ویچ سورتی ویچ برام گیا نیتان تن بابا پا یدلی صحیح جی دے درشن ہونگے اوٹھے نالی میں بینتی کریں آج دا جو دینا ہے ساتھ سنگت جتھے ہسیں صحیح بے کمال ساتھ گروہ گریب نواز مہاراج جی نو یاد کرنا ہے اوٹھے میں بینتی کریں آج شریعہ کالتخت صحیح جی دے جتھے دار مہا پرکھ کہے لئے بابا جی کہے لئے جو جارو سورما جو دا کہے لئے کہ شب دونا تے پورا اتر دا ہے میرے کرن تو پاو جتھے دار سنگھ صحیح یعنی گردیو سنگھ جی کاؤں کے جنہ دی آج شہادت دا دن ہے ساتھ سنگت جی تو میرا فرج بن جاندہ ہے کہ جدھوں میری قوم دا ایڈا بڑا مہان ایڈے بڑا سپریم پاور اپر بیٹھ کے جتھے داری دا رول نہ باکے ادا کردہ ست گروہ دی دے چرنا تو نشاور ہو گیا ہوئے تو میں نام بھی نہ لماں معاف کرنا پھر میں دیندار ہو جاماں گا ٹھیک ہے بہت گنتی دے ویچ آج گروہ کران دے ویچ انہوں نے یاد شہد نہیں کیتا گیا ہوئے گا اوڈے کا کارن ہے اسی پھر کا پرست لوگ ہیں جی اسی یہ ویکھنہ کے حکومت کی دی ہے کون کی کہے گا کتھے کے لیا کے سنو کھڑے کر دے ویگا تے میں انہوں اس گلدی کوئی پرواہ نہیں گروہ کردہ ککر چونکی دار اور ست گروہ جی دے ترسدے نال میں وفادار جو کہاں گا وہ کہاں گا ٹھیک سمیدیاں سرکارہ نے انصاف نہیں کیتا اجو کے حالات بھی یہی نے کوئی بہتی آس کرنی بھی میرے خیال نال بے سمجھیدہ کار نہیں ہے بہتی آس بھی کر لیے کہ کچھ ہوئے گا ہونوالا دے سدہ نہیں کیونکہ جی پرواہن نے شما تے سڑ گئے انہوں نے انصاف تے سنو کی ملنا ہے اور نویں کابو کر کے جی لنچ ڈکے گئے نے اسی انصاف دے گوہار لائیے کتھے رہو بیچار شرف میں نمشکار کرنی اوز کومی پروانے جو دے مر جیوڑے دے چرنہ تے متھا ٹیکن کچھ پالاب جی دے لینے نے اپن شبد پڑے شیوک کی اوڑک نبھی پریت اوڑک کھیر تک جیوت ساہب سیویو اپنا چلتے رکھے ہو جیت جیوڑے جی جدوں تک انتر آتما اس جسم ویچ سواس سانو دوں تے اکال پرکھنو یاد کیتا ہے کیتا بڑی بندگی کیتی لازٹ تک جدوں انتہا کر دیتی جولم دا کہتا جتا ساد سنگت جی کی کی شبد برتا میں دوشٹ کہے لئے ہونا لوکانوں تو میں نے لگ دا یہ بھی شبد شوٹے نے ساتھ سمتھ ہے کیونکہ انہی سو چراثی دے بیچ جو کو جس ساڈے نا لویا سکھ نوجوانے گا نو کرا چو کڑ کڑ کے نکے نکے بچیاں نو شریاں چونکا چھڑے کر کے گوڑ گا مار کے اڑا دتا گیا لاؤوار سا لاشاں کہے کے دریائے روڑ دیتیاں گئیں گا کی دا کی دا جکر کرو گے وہ ماں وان دیا جتا کتھروں نہیں سوک دیا کھا چونکتے پانی بھی موک گیا ہے انتے کھوپڑی چو پانی موک گیا کھا رہی وہاں وہاں کے پر پتہ نہیں کیڑی گہری نید چا ساؤں گیا تو جدو کوئی کرپان دی موٹھنو آتھا پا کے پھر بار نتردہ جو داتی ہے نو پھر کابو کرندہ جتن کر دینے میرے کہیں تو پاوے ہیں ان صاف دی گال کرو گے تو تو آنو دبیا کٹے آ جائے گا ایتھے تک کالے پانیاں دی سجا جو کجا جہاں ہو رہے ہیں تو میں اس پاس سے نہیں زیادہ جاواں گا صرف آپاں اس قومی پڑھوانے جو دے دے قدمہ تے متھا ٹیکنا کیوں کہ ساڑھی قوم دے جتھے دار نے ٹھیک شبی جنوری انیسو شیاسی دے ویچ سربت خال سا ہویا تے اس سربت خال سے دے ویچ پائی گردیو سنگھ جی جتھے دار گردیو سنگھ جی کاؤں کے نو شریع کال تک صاحب جی دا یتھے دار کار جی کاری نے یکت کیتا گیا یہ دے چھے کوئی شاک نہیں پوری قوم نے پرونیاں ایک ایک قوم دا نمائندہ جڑا انہیں متھا ٹیکیا اور چوک کے سلام کی تھی کہ ساڑھی قوم دا جتھے دار ہے جی تو میں تاں بات پاؤں لگے میں نو دکھ ہویا اس گلدہ آج کیندری اس تھاننا تے بھی کہتے نہ کہتے آج اس ماں پرکھ دی یاد ویچ دو بول نہیں کہے گئے دکھ ہویا ہے پہ دنے کیڑا کنڈا ساڑھیں سرتے کام کردہ ہے تو سا نو کیڑی روٹی دا ایک دم ڈر پہ جاندہ بھی کی بنے گا بچیاں دا میں بول نہیں سکدہ ٹھیک پہ آمین میں بہتے لوک نہیں سن دے پر چونکی دار اپنے پینڈ ویچ بھی چونکی دار ہوندہ ہے یہ دچ کوئی شک نہیں ٹھیک میرے آتھویچ گروہ انشیوں سار شبد دی ڈنگوری آسرا ہے تو میں نو تسا مان دیتا ہے کہ سنگت ویچ بھی کے بول یہ سنگت دا اور گروہ دا دیتا ہو یا مان ہے کوئی کھو تے سکدہ نہیں تو پھر میں چونکی دار ہیں تو میرا فر جائے کہو مہراج بابا کبیر صاحب جیدہ بڑا پیارا بچنے کبیر کوکر رام کو متیا میرو ناؤں گلے ہمارے زیوری جائے کھنچیں تہہ جاؤ میرے گاڑوچ رسی پائی ہے تے میرا کالپورک جدر میں نو کھچے گا میں تے تور جانا ہے کوئی پروار نہیں ہم کوکر تیرے دربار پاؤں گا آگ گئے بدن پسار تیرے دردہ میں کتا ہاں بدن دار تھے موں موں کھوڑ کے پاؤں گا جدوں تک میرے دامنے میں بولاں گا رہو بیچار میرے کہن تو پاہوے ہے کہ اسی جنہ نتر می سرکاراں آکھیا اونا نے تے راج کے اونا نال سانجاں پالیں گا سمید سینی ورگیاں جاں سورن کوٹ نیندی میں گل کریں گا جنہیں سادھ سنگت ستکار جوگ جتھے دار گردیو سنگھ جی کاؤں کے دو پر کہر ٹایا تشدد کیتا میں چاند کپالے لینے نے آپ جیدے تو میرا فرج بنندا ہے لائیو چال رہا ہے بہت سنگت 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 ایسی داستان ہے نا سنائی جاندی ہے نا سنی جاندی ہے جدہ وڈا تشدد ہویا اس قومی پر بننے تے سنگت 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 س قوم نے متھا ٹیکیا سجدہ کی تک پوری قوم اکدم شبیز انگری انیسو شیاسی ویچے کو جوٹو کے سربات خالصہ کر کے تک قومی فیصلہ ہے جید جتھے دار گیانی گردیو سنگ جنہوں جتھے دار نجکت کیتا جانتا ہے تو پوری قوم جدو ایک پاسے ہو کے ساتھ سنگت فیصلہ لوے تو میرے برگے دکی مطلبی میں انہوں جتھے دار ناکھا وہ ساڑھی قوم دا جتھے دار ہے رہی گل وہ ایک ایسی شکشیت ہے جنہوں کسے تڑے نے بھی برا نہیں آکھیا عام کر کے تو سی کسے شکشیت دا جکر کرو گے نا ربی بانی چاہے تو ادھے بارے اور بھی بہت کچھ ملے گا بھی وہ نتیا بھی نہیں سی پروان دا اور بھی نہیں سی گن دا پر بابا گربچن سنگ جی کون کے جتھے دار شریع کال تخت صاحب انہوں دا کوئی ورودی نہیں سی ساتھ سنگت ہر ایک قوم دے نمہین دے گر سکھ گرو نانک نام لیوا سکھ سنگتان دے نالو دا اتھا پیار ہے جتھے دار گینی گردیو سنگ جی دا اتھا پیار ہے تو آج ایک طریق ہے تے آج دے دنوں شہادت دا جام پین دے نے میں تاں تھوڑا جا جکر کرنا چاہونا ہے گرو روپ خالصہ ساتھ سنگت جی بار بار تو شہد دویا کوئی ایک دن نہیں سالہ بندی بندی انہوں ٹارگیٹ کیتا گیا کرا چوچوک کے بار بار بے پکھتا کوئی بھی سبوت ہی نہیں تے پھر بھی انہوں خجل کیتا گیا تران تران دے انہوں نے تے کیس پائے گیا کسور کی سی وہ میں نکی جی چلک پیش کرانگا کسور انہوں نے صرف اے سی کہ جی دے نکے نکے نوجوان بچے کران چو چوک کے او سویلے بڑے بڑے درندیاں نے چوک کے کران چو چورستیاں چے جا کے چوٹھے مقابلے بنا بنا کے مار دے تے انہوں نے ہم ایتی سن ستکار جوگ جتھے دار صاحب انہوں نے ہم ایتی سن او سمان باپ دے نال کھڑن والے سن جو میں میری قوم دا پر وانا سردار جسونت سنگ جی خالڑا ایمیں جو میں ہی جتھے دار شریع کالتکت صاحب جتھے دار گینی گردیو سنگ جی کاؤں کے او بھی قوم دا پر وانا ہویا جنہیں انہوں نے لوکان دے نال سچمچن صاف کیتا نال کھڑے اور جو رتبہ ہے نا جو ساتھ سنگت انہوں دا اہو دا ہے شریع کالتکت صاحب جتھے دار انہوں دا او دا با خوبی ٹانگ نالوں نے ساتھ سنگت رول نبایا یہ بھی ساتھ سنگت بار بار سننو ملے گا کہ جتھے دار شریع کالتکت صاحب کالی فولہ سنگ جی دار رول ادا کیتا تو جتھے دار کاؤں کے نہیں کیتا یعنی گردیو سنگ جنے رہو بیچار جو جارو سور میں جنہوں نے حکومتہ نے باگی قرار دیتا اور او سور میں جڑے آج کی ہو رہے ہیں میں بینتی کریں بار بار خیال کھچیا جاوے گا کیوں لوک باگی انہوں نے چاہ چڑے ہیں جڑے کریں چو ماں باپنوں شاڑ کے تے تھا چھتے آر لائکے تے بار بکھڑیاں پینڈیاں تے تورے نے تے آج جنہوں نے تکے دے نال کے درے ساتھ سنگت ڈبرو گاڑ جیل دے وچ قید کیتا ہویا ہے کیوں نے کوئی چاہ چڑے ہے وہ بھی چاہ دے نے کے جی ہو تے جین دے ہو پر پہ کاؤں کو دیت نہیں نہیں پیمانت آن کہو نانک سنرے منہ گیانی تاہی بخان ڈر دے نی ڈراؤں دے بھی نی ایک قوم دا نجی فیصلہ اور مڈک دیما تو سب آہ ہے بابر نو مو تے جاور کہے دینا گرو نانک پرواہ نہیں کر دا رہو بیچار گریب نواز گرو کی ساتھ سنگت جی جتھے دار صاحب جی دی شکشیت بارے میں دوک بول کے ان لگاں بھیوں کیسی شکشیت سی پہلی گل او نام بانی دے رسیئے نے راج راج کے بانی پڑ دے سن کیونکہ انہوں نے شو انہوں نے ملی سی جے دے چووی کنٹے لگا تار بندگی دی مورت سنسنت گیانی بابا جرنیل سنگ جی خال سا پھنڈ رہا والے انہوں نے کول رہ کے او سا سانگ نو مانے آن تو جتھے دار صاحب جی دے وچوں بھی او گون او ربی راست چلک دا سی بانی پڑنی سمرن کرنا آپ بانی پڑنی تے بانی پڑاؤنی قومی فیصلے درد ہو کے اگے ود کے انہوں نے ساتھ سنگت عملی روپ دینا تے اگے ود کے جتھے داری دا رول ادا کرنا اے ہی انہوں نے کسور سیبہ سے دے تو ود کے اور کوئی کسور نہیں انہوں نے بار بار چکے آجاندہ کر دے دے وچوں تے لگا تار کئی کئی وار انہوں نے جیل دے وچ سدے آجاندہ مل مقامہ نانگال آخر کار پچی دسمبر نو جنو لاسٹ انہوں نے چکے آجاندہ ایک طریق نو ساتھ دینا دیتا شہددتوں بعد آج دے دینوں نے شہادتوں دیئے پچی دسمبر نو کر دے وچوں جتھے دار گینی گردیو سنگزی ساتھ سنگت چکاوں کے بار بار کروں چکے آجاندہ تے جدوں پچی طریق پچی دسمبر نو انہوں نے کہہ رہا پہندہ ہے وہ شریع کال تک سہبتوں آکے پہندہ ہے ساتھ سنگت جی حاکم آیا ہے وہ درندے لوک آئے نے جڑے کلے کلے بچے لوکاندے کرا چوچوک کے نوجوان بچے تے چوٹھے مقابلے بنا کے تے نکے نکے ٹکڑے کر کے دریاما چروڑ دین والے درندے پھر کدھرے لاش بھی فل کے باہر نہ آجائے اوہ ہی آئے سن تو خبر ملی جتھے دار صاحب نو تے آکھے آگیا جتھے دار جی تُسھی کدھرے تھوڑا جا اولہ کر جاؤ کدھرے دور ہو جاؤ تو اڈی گرفتاری ہو جاوے گی جتھے دار گینی گردیو سنگھ جی کہوں کے شریع کال تک سہب دے جتھے دار نے اگوں ایک دام بچن کیتا میں انہوں قوم نے مان دتا ہے سربت خال سے دے وچ میں شریع کال تک سہب دا جتھے دار اور جے شریع کال تک سہب دا جتھے دار ہی کدھرے لک جائے تو پھر قوم کی دے آسرے ہیں میں لکاں گا نہیں میں تانش حبد پڑیا سیوک کی اوڑک نبہی پریت جیوت صاحب سیوے اپنا چلتے رکھے ہو چیت آج اس قومی پر وانے نو ایک وری نم شکار کرنی ہے پھر اگے تردیں سمیں سرسمابتی بھی کرنی ہے پچی دسمبر نو ساد سنگت پھر جتھے دار گیانی گردیو سنگ جی کاؤں کے نو گرفتار کیتا جاندہ ہے پہلے ہی بڑا جلمٹ آیا جاندہ سی آخر کار یہ سات دین تے انتہا کر دیتی جیدہ میں جکر کیتا ہے دوشت پاپی دا سوارن کوٹ نا انہوں کیا جاندہ ہے سنگ شبد میں نہیں لاؤں گا کیونکہ او لوگ نے جنہاں نے کلے کلے ماماں دے پوتھ کرا چو کھو 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 کے کڑ کڑ کے چورستیاں چا جا کے مار دتے بینا کسور کوئی کسور نہیں رہو بیچار اے پاپی درندہ جتھے دار سہیب جی دیاں باں باں بان کے انہوں بان کے تے دھورتوں جیپ پجا کیونکہ دیں گاں لتاں چا مار دا ہے تے لتاں توڑ دا ہے ایتھ ہی باسنی ایک ایک کئے ریویندہ ہے دا وہ سنون والا نہیں گروہ کیا جو ریچ نہ وہ سنون والا ہی ہے وہ تے ساڑھی قوم دا جتھے دار ہے ایتھ تے ایک ایک ساڑ سنگت سال دے بچے انیس سو چراسی ویلے شہید ہوئے قوم دے انہوں سرتے بٹھاؤں دی انہوں اسی نہیں پول ساگ دے ایتھ پھیر میری قوم دا جتھے دار ہے میں کیوں نہ گل کراں ٹھیک ہے کسے حکومت دا کسے نو ڈار ہوئے گا میں نو شری گرو گرند سہیب جی دے پہے تو بینا کسے دا ڈر پہے کوئی نہیں پہے کہا ہو کو دیت نہ نہ پہے مانت آن رہو بیچار نمک گرو دا کھانا ہے تے پھونکنا بھی گرو دے دارتی ہے کسے پرائے دے بھوگے تے نہیں آخر کار ساڑ سنگت جی لتا چورن دیا نے جتھے دار صاحب دیا پٹھے لٹکا ہے کہ سات دن کیرٹ آیا جاندہ ہے ایتھ تک ایک ایک آخ باہر آ جاندی ہے جتھے دار صاحب دی تو کنہ کا کہرٹ آیا گیا آخر کار نروستر کر کے تے اہی دسمبر دے دن میں بینتی کر چکا ہے پچی تریق نو گرفتاری ہوں دی ہے کہ مال دی گال ہے تھنڈے برج نو کنی وری دہ رہا ہوں دا ہے ہاکم ساتھ سنگت تھنڈے برج نو کنی کوری جاد دل ہوں دا ہے پر نم شکاروں نا قومی پروانیانو جڑ سچ موچی اوہ سٹھنڈے برج دی داستاننو ہر دے چھ سما کے تے مکھوں سیوی نہیں کر دے تے شریگرو گراند صاحب جی دے چرنا چھ پروان ہو جاندے نے جتھے دار صاحب نے سارا ہی قیر اپنے جسم تے سریر تے چال لے آیا بہت کو جو ہے نروستر کر کے باہر کھلے شو سوٹ دیتا گیا جو ساتھ سنگت جی ایک ایک درندہ ہوں دا ہے جو میں تے قومی پروانیانو جڑے کہہ رٹاؤں دے نے انہوں کی کہو گے راجے شیح مقدم کتے ربی بانی دا فیصلہ میں کولو نی کہہ رہا گروہ نانکس ہے مہ راجے ناکھا راجے جڑے وہ شیح پاو شیران دی ترہا پر جاتی ٹوٹ ٹوٹ کے کھان دے نے تے جڑا بچیا خوچیا مہ سہنا تھوڑی بہتی رات بچ گئی وہ انہوں دے پالنے ہوئے مقدم دا نام ہے کتے انہوں دے کتے جڑے نے پھر وہ آنکے چاٹ دے نے رات پہ تو کتے ہو چاٹ جا ہو ربی بانی دا فیصلہ ہے وہ پھر وہ آن دے نے تے آکے وہ اپنا کم کر دے نے یہ وہی لوک سانہ کہیں دے جتھے دار صاحب جنہوں تھڑے مارے گئے ایک ایک قیر دا ساتھ سنگت میں جکر نہیں کر سکا گا گروہ کی حضوری چھے مواف کرنا وہ داستان سناؤن والی نہیں جو کچھ حکمران نے کیتا دو خدی گالے ہیں پہلنا تے تین دہا کے رپورٹ ہی پیش نہیں کیتی بھی دوشی کاؤن ہے کارنا دوشی ہو ہی سن جنہ اندے لنگوٹیا یا راج دنیا تو تر گئے دوشی ہو ہی سن مواف کرنا کاؤم پتہ نہیں کدوں جاگے گی تے کدوں انصاف دیں مانگ بار کھلے آم مانگے گی کہ سانوں ساڑا ہاک دےو کدوں کتاک کوٹ کھائی جاگے میرا گروہ جاندہ ہے سچے پاتشاہ مہراج کرپا کرن میں نمشکار کرن لگا اس قومی پروانے دے چرناتے آج جو دی شہادت دا دین ہے تران تراندہ کیرٹ آیا گیا اتھے تک جکڑ ہوندہ ہے کہ ساد سنگت اجیت سندو اے وی ڈی ایس پی ہے جو میں سورن کوٹ نا جی دا نام اے وی ڈی ایس پی ہے اجیت سندو جی دا ہے اے او ہے جننے سردار جسوانت سنگ جی خالدہ تے تشادد کیتا بڑا بڑا ساد سنگت کیرٹ آیا انہیں اے او ہی ہے جنہوں اے اوندہ تے آکے ساد سنگت جی او ساڈے تے آس دے پنے کہیں دے نے جنہوں اے اوندہ دوشٹ پاپی تے آنکے وی ٹھڑڈے ماردہ تے تران تراندہ کیر کردہ تشادد تاوندہ سنگت جی تان تان ساتھ گروہ شری گروہ گرانت سامہ راجی دی حضوری ویچ بیٹھے ہاں ایک وری ساری سنگت قومی پروانے نو یاد کر کے اکھو جی سات نام پھر اکھو جی سات نام سیوک کی اوڑک نبھی پریت جیوت صاحب سیوے اپنا چلتے رکھے چیت والی ایس بات نو سچ مچ ہنڈ آ لینہ اے اس قومی پروانے دے سے آیا ہے بڑا تشادد ٹایا گیا آخر کار ساتھ سنگت جی جدو کمال دی گالے حکمران کی کو جو کردہ ہے رپورٹ پیش کی کیتی باہر آواز نے سا کےڑی نے لیاو اے سی کہ اوپگا اڑا ہو گیا ہے کمال دی گال ہے دو میں لگتاں چور کردتنگا نے جیپ مار کے ایک اکھ بار ہے کئی دن تشادد کیتا گیا پٹھے لٹکا کے جیڑے چشم دید گواہ نے جو بول بول کے کہہ رہنے ستائی تریق نو ملے سا تے سچ مچ ایک لاش دی ترہا جتھے دار صاحب جی پائے ساں جدو انہ نو پتا لگ گیا کہ ہون راہ کوئی ہے شہادت تے نا دی اونی اونی ہے پھر انہ نے گولی مار کے شاتی دے وچ آج دے دن جتھے دار شریع کال تخت صاحب جتھے دار گیانی گردیو سنگ جی کاؤں کے نو شہید کیتا او میری کاؤں دا پر ونہ ہے بار بار نم شکار نم شکار انہا قدمہ تے سیوک کی اوڑک نبھی پریت جیوت ساہب سیوے و اپن چلتے راکھے ہو چیت سینہی موکھتوں آکھی کمال دی گلتے اے جڈے نام بانی دے رسیے جے میں سنت گیا نی بابا جرنیل سنگ جی خال ساپنڈ راوالے ساتھ سنگت جی کیا گیا بابا جرنیل سنگ جی ہونانو می کی کو جنہی انہاں پیش کاری کیڑی نہیں کیتی حکومت نے کہ کی کو جنہاں پروسیاں نہیں گیا کمال دی گل ہے کدے سرہاند دیاں دی واراں چے چنن تو پیلا بابا زورا ورسنگ بابا فتح سنگ جی نو جو لالچ دیتے جاندے نینا اوہ ہی لالچ حکمران بار بار دھوڑا ہوندہ ہے بار بار پر اوہ کومی پروانے ڈولے نہیں کیوں کیونکہ جنہاں نے اوہ سدیوی راج لینہ ہوندہ ہے نا اوہ اچاند دنہ دے ٹکڑیاں تے ڈگ دے نہیں جمیرہ نہیں مار دے جمیرہ نہیں ویت دے اوہ کومی پروانے بڑھنے بڑھنے شما تے سڑھنے لئے تیار ہو جاندے نی رہو بیچار ہون میں ایک ہور تراسدی بینطی کرنے ہی ہے تے پھر اگے چلنا ہے جس ڈی ایس پی سورن کو اٹھنے نے راج کے تشدد کیتا جتھے دار صاحب تے اوہ پاپی مر گیا تے اوہ دے پوگتے ویکھو ایک سچا ہے تے پاہمیں کورا کہلو تے پاہمیں مٹھا کہلو یہ سچ ہے اوہ دے پوگتے پائی سب پائی بلدیو سنگھ جی وڈالا ہے جو ری راگی شری دربار صاحب انہوں نے ٹارگیٹ کیتا گیا موکے دی پنثک سرکار والن کہ جاؤ انہوں نے پوگتے جا کے تے کیرتن کرو میں انہوں نے بھی نمشکار کردہ ساتھ گروہ دے گروہ رامدہ جی دے کردے کیرتنے پائی بلدیو سنگھ جی نو جنے کدا مگوں ایک ٹوک گال کردیتی کرنے لگے ایسے دشت پاپی دے جا کے پوگتے کیرتن میں نہیں کرانگا جن نے کہرٹ آیا بچے چوک چوک کے ایڈا دشت پاپی ہے ساتھ سنگت مواف کرنا شبد ورتنے پیندے نے ٹالی دے نال نوجوان بچیاں نو بن کے کلات دجی لات جیب پیشے پاکے دفاڑ کردندا سی ایڈا پاپی ساتھ سنگت دشت ڈی ایس پی ایدے پوگتے نکار کیتا سی پائیسا پائی بلدیو سنگ جی وڈاڑا نے کہ میں کیرتن نہیں کرانگا ٹھیک اس ویلے ساتھ سنگت انہوں کیا گیا چلو یہ تو اڈا فیصل ہے کمال دی گالے بھوٹیاں پرتاں نا کھولنا کیونکہ سچ آکھاں تا شو ہو آو ہے ربی بانی دا فیصل ہے سچ بولو گے تے سچ مچی کنڈے تے پوجڑنے نے پر ایک اوڑا سچ ہے اے ہی حاکم لوک رات ویلے ہونا لوکانا میٹنگا کر دے نے آپ ہی چوٹھے مقابلے سرج دے نے بناو دے نے آپ ہی ہونا دے پوگانتے جاکے تے پھر بی بے پت بڑھن کے سپیچاں دن دے نے یوں ہی لوکنے رہو بیچار جن نے جن نے بھی جوگ دان پایا انہوں نم شکار پائیسہ پائی بلدیو سنگ جی میں بار بار نام لواں گا اس گروہ کر دے کیرتنین دا سچ مچی جن نے پائیسہ پائی مردانہ جی والا رول ادا کر دیتا کہ میری رباب وجے گی تے گروہ نانک دے چرنچ وجے گی کسے دشت پاپی دینت مرداس واسطے میں ست گروہ جی دے چرنچ کھڑ کے وچولگی نہیں کرانگا کہ میری اتھے شبد پڑھ لیندے کہ اب کی بار بکش بندے کاؤں کہ میری پڑھے آجاندہ چلو وہ بھی کیرتنین ہے جن نے آخر کیرتن بھی کیتا میں نام نشر نہیں کرانگا رہو بیچار بیجناس نہیں ہوندہ قومی پروانے کدے ختم نہیں ہونگے جیوں جیوں شماں بھلے گی پروانے تے سڑن واسطے تیار بیٹھے نے ساتھ سنگت جی نجی ساڑے بہت پید پاو ایک دو جے نال ہو ساگ دے نے پر جتھے قوم دے پرتی کسے نے کوئی جوگ دان پایا ہوئے نا میں گروہ کی حضوری چکے نا ایمانداری تاں ہے اسی ترمی تاں ہاں جے انصاف کریے جے ستگرو دی حضوری ویچہ اسی انہوں بندہ ماننا دے گیے تے پھر کہہ لینا کہ اسی بھی ساڑ سنگت موقع پرست لوگ ہاں موقع ویخ لینے بھی سامنے کون بیٹھا ہے چلو او سرکار دی میں گل کر دیتی دوجی سرکار تو تے سنو ایک پرسنٹ آس ہی کوئی نہیں سی کیونکہ ہوتے وہی لوگ نے جنہاں نے آپ لیا کے ٹینک سمیت جتیاں لیان کے فوجی دستے جڑے نے شریدربار صاحب پر کرماندے ویچ داخل کیتے انہاں تو کیاس رکھو گے اجوکی گل کرانگا ایک منٹ لماں گا تے اگے تر جانا ہے اجوکی حالات کینے تے موقع تے حکمران جڑا بیٹھا ہے اوہ کہیں دا میں منوخی حقاندہ رکھ والا ہاں تے جے ساچ موچی منوخی حقاندے رکھ والے نے تے دلی چاندنی چاؤں کدائیتے آس پڑ لین کہ منوخی حقاندی خاتر شہادتاں کیونے دنگاں نے دو جی گل جے ساچ موچی تھوڑی جی بھی کدھرے اندر کوئی شرم نام دی چیز ہے گئی ہے تے میں یہ بینتی کرانگا ساتھ گروہ دی ہزوری چلائیو بھی چل رہا ہے پورے نگر ویچہ واج جا رہی ہوئے گی راتری دا بھیل ہے ساڈے نال تور نالے بہت پرانے ساتھ سنگتے میں بینتی کر چکا ہے نجی تاورتے اشپراہ پریم ہے گرسکھا ایک کو پیار گرمتا پتا پائیاں تے جتے جا کے حکمران دی گل آوے گی اوہ تھے سارے ہی ایک سو رہاں اوہ تھے کوئی کسے دالے آج کوئی نہیں میں بینتی کریں اوہ نوے تے جیلا چھ ڈکی جان دے اوہ کٹو کٹ جڑے پروانے شما تے سڑ گے انہاں دا انصافتے دے دے ہو ہون تے تین دہا کے توں بعد اوہ رپورٹ بھی جاری ہو گئی کیڑے کیڑے دوشی نے دوشٹ پاپی جنہاں نے کیرٹ آیا تاں مناں گے جے کدھرے ناکچ نکیل پا کے فڑ کے لیا کے انہاں نو آج بندہ ساتھ سنگتو انہاں دا بھی جل پانی کیتا جاوے پھر مناں گے پھر کوئی واقعی تبدیلی ہوئی تے کوئی نوی سرکار آئی ہے نہیں تے اکے چکی دے چٹے وٹے کہاں گے اوہ ہی بینتے بچڑ والیں گاں لانتاں تے پیاریں گاں نے تے پیندیں گاں رہن گیاں میرے یہاں تے سدھی گاں گلانے گرو کی جو ریچ بیٹھے ہیں کھانا گروتوں ہیں نمک گرو دا کھانا تے پاؤکنا بھیے دے دارتے ہیں وفادار کو تے دیئے نشانیوں دیئے رہو بچار اینیاں کبین تنگا پروان کرے اوہن صحبے کمال سربان صدانی چو جی پریتم مہراج جی دے چرناتے اپنا نمشکار کرنی ہے گریب نواز گرو کی ساتھ سہت جی اکواری بھیر جتھے دار شریع کال تخت صاحب سنگ صاحب گیانی گردیو سنگ جی کاؤں کے عمر شہید قومی پروانے تناندی شہادت نو بار بار نمشکار آؤ اکواری چرناتے سر رکھ کے مطح ٹیکیے ساری سنگتہ کھوجی نانک نام چڑ دی کلا تیرے پانے سربت دا پلا صاحبے کمال سربان صدانی چو جی پریتم مہراج جی دے پاون مخ واق شبد ہن چونکار آز ہما ہیلتے در گوجست حلال است بردن باش مشیر دست جنہوں حلات ہی ایسے بن جانتے پھر کرپان دی مٹھنو آتھ پونا جائز ہے نجائز نہیں ہے تو جو گروہ نے کہایا میں فراغ دلی دے نال گروہ کی ہزوری چھ بے کے بولے ہیں بتیورہ کچھ کیا جاندہ ہندہ ہے انہوں کسے نے اکھے آنا تاں بولے ہیں میں گروہ کی ہزوری چھ پشٹی کرن دے دنے ہیں بار بار دے رہے ہیں کسے نال کو لینہ دےنا نہیں جو کی سرکار نال بھی نہیں جو پہلا ہو گوزرنگاں کسے نال میرا لینہ دےنا کوئی نہیں کوئی کسے نال سانج نہیں میں آج تک جو منگیا برہم گیانیتان بابا پائی ہے دلی سہیو شری گرو گرانت سہیو جی تو منگیا ہے ریندی جندگی بھی میں ارداس کرانگا سچے پادشاہ کرپا کر کے اپنے دردہ کوکر بنائی رکھے ہو کدھرے بھی کسے بھگے تے جانا نہ پوے پھریدہ باہر پر آیا بیسنا سائیں مجھے نہ دے جی تو اے میں رکھ سی جیو شریران لے جیڑا موقع پرست لوگ اندینے نا ساد سنگت جی اوہی لوگ پچھے پچھے تورن والے بچھے ریاں گلہ لب لیندینے کہ ٹھیک کسے دے سکھائے پڑھائے ہوئے بول دینے میں بار بار بینتی کردہ میں گروہ کا سکھایا ہویا بولدہیں میں گروہ دا بلائیا ہویا بولدہیں ساد سنگت جی اگمہ گوچر ساچ صاحب میرا نانک بولے بلائیا تیرا جیتا جیو پینڈ ساب تیرا تو انتر جامی پرخ پگوان داسن داس کا ہے جان نانک جیہا تو کرائیں تیہا ہوں قریب خیان جیویں دا میرا گروہ بلواندہ میں ہوںیں دا بولدہیں میں کسے دے کرن تے نہیں بولدہ سات گروہ جی کرپا کرن آؤ اکوری چو جی پریتم دے چرناتے نمشکار کر لیے ساری سنگت پیار دے نالا پاون شبد پڑیے رہن دے سمیندے وچ جڑ جائیے پھر سمابتی کر دیں ہاں جی سو کہیت ہے سورا سو کہیت ہے سورا سو کہیت ہے سورا سو کہیت ہے سورا جا کو ہر رنگ لگو اس جڑ میں سو کہیت ہے سورا سو کہیت ہے سورا سو کہیت ہے سورا سو کہیت ہے سورا موسیقی 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 سو کہیت ہے سورا جا کو ہر رنگ لگو اس جگ میں جا کو ہر رنگ لگو اس جگ میں سو کہیت ہے سورا سو کہیت ہے سورا رنگ آتم رنگ ٹھا کر گئی آتم رنگ آتم رنگ شرنی پاون نام تیاون نام تیاون شرنی پاون نام تیاون نام تیاون سہج شماون سنگ سہج شماون سنگ سو کہیت ہے سورا سو کہیت ہے سورا سو کہیت ہے سورا سو کہیت ہے سورا جاکو ہر رنگ لگ اس جگ میں سو کہیت ہے سورا 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 جان کے چرن بس ہے میرے ہی آرے جان کے چرن بس ہے میرے ہی آرے میرے ہی آرے سانگ پنیتا دے ہی سانگ پنیتا دے ہی جان کی تور دے ہی کرپانے دا جان کی تور دے ہی کرپانے دا نانک کے چکے ہی نانک کے چکے ہی سو کہیت ہے سورا سو کہیت ہے سورا سو کہیت ہے سورا سو کہیت ہے سورا جا کو ہر رنگ لگو اس جگ میں جا کو ہر رنگ لگو اس جگ میں سو کہیت ہے سورا سو کہیت ہے سورا سو کہیت ہے سورا سو کہیت ہے سورا وہ ہے گرو کدھرے ایک جانوری مناؤندے مناؤندے اسی گاتریاں کرپانے والے سونے سندر پرکاش داڑیاں والے بھی اینہ شہادتان پولتے نہیں جاندے ساد سنگت جی ٹھیک ہے سمیں دی تبدیلی ہے کل اکتی تریق آج ایک تریق ہو گئی سوئی چاند چڑھیں سے تارے سوئی دنی ارتپت رہ ہے مہراج دی پاون بانین دا فیصلہ وہی دن چڑھ دا ہے وہی تارے سیارے وہی دن سورج تپ دا ہے بدلیا کی کچھ بھی نہیں وہی کچھ ہے ہاں جے بدلنا سی تو میں خود بدلنا سی وہ میں بدلدا نہیں وہ جو کچھ میں سی وہ کچھ آج ہاں تے جے قدرے ارداس کراں کہ سچے پادشاہ کرپا کر دے جے پشلے رہے سمیں میں نتنے میں نہیں کر سکیا تے کچھ تے سکھی گئی آج تو بعد میں جب جی سب پڑیا کراں گا مرتبیلے پھر تے ٹھیک ہے سکھی گئے بھی کچھ اسی نوہ کیتا ہے تے جے نرا نوہ سالی مناؤنا ہے تے کھا پی ہنڈا کہ آج ٹھیک بہت بے جبانیاں تے بھی کہہ رویا گلے کٹیں ہونگے بہت بے جبانیاں دے تے اور مناؤیاں آوے گا بہت سارے کھا ہونڈ والیانے میں پیاسی بھی گرو گرانت سامارا جنوہ مندے ہیں جی مواف کرنا شہادتان دے دین لنگ نہیں گئے شہادتان دے دین کیڑے دین نہیں ہوندے ایک ایک دین شہادتان دا ہوندہ ہے میری قوم دے انے پروانے شہید جے روز ساد سنگت سکھ تباریک دے مطابق تُس ہی پڑھ لاؤ تے کوئی دین ایسا نہیں کہ جدن ساڑھی قوم دے پروانے شما تے جلے نہیں سڑے نہیں رہو بیچار اے ترتی ہی ایسی ہے جتھے چپا چپا تے شہادتان یعنے اور نبیلتی کرنا رہی سامین دی گال مہراج سامینو سنبالن دی گال کردے نے ربی بانی دا فیصلہ ہے ساد سنگت جی مہراج نے بچن کیتا چیتنا ہے تو چیت لے نس دن میں پرانی شنشن آود بے ہاتھ ہے فٹے کٹجیوں پانی جی میں ایک کڑے دے وچوں فٹے ہوئے کڑے تو ایک ایک بوند کر کے پانی وے جاندہ ہے اے پلے منکھ تیرے سریر چو ایک ایک دام روپی بوند ایک ایک دام کر کے بوندہ جا رہنگ آنے ایک دنوں بھی آوے گا کہ کڑا کھالی ہو جاوے گا بڑیاں سرلجیاں ادھار نا ربی بانی نے دیتنگا جو سمجھ پیجان مہراج نے بچن کی تا جی میں ایک تھی ایک بچی کڑے نو پرن واسطے تردی ہے تو انہوں ٹن کون دی ہے اوہ دی آواز دس دی یہ بھی دیچ ترےڈ ہے کاروچ بیٹھا بزرگ داننا پرک ایک دام ایک گالا آخ دا تھی یہ کڑا ٹھیک نہیں یہ فٹے ہوئے پاوے دیچ کتنا کتے ترےڈ جرور ہے تو ساتھ سنگت جی بچی آخ دی کہ نہیں کتے بھی ترےڈ دیس دیتے ہیں نہیں آخر کار پانی پر رکھ دیتا گرمی دے دن ایک ایک بوند کر کے اوہ دے چو پانی جان لگا پتہ اوہ دوں لگا جدو چپنی چکی تے ویچے ایک بوند بھی نہیں کڑا کھا لی ستگرو گریب نواج مہ راج نے ایسی گا سرل ادارنا جتنگا چیتنا ہے تو چیت لے نس دن میں پرانی نس دارت ہے رات تے دن دنے رات انہوں یاد کر لے شن شن عود بہات ہے عود کہ یہ عمر بہات دارت ہے جا رہی ہے پھوٹے کاٹ جو پانی جے میں پھٹڑے کڑے چو پانی نکل گیا پڑے آئے ہیں جے میں تیرے دام ایک ایک کر کے جا رہے ہیں مر جی تیری انہوں سنبھالنا ہے کہ جا کر لے کلینڈری بدلی جانے ار سال ساتھ سنگت جی ربی بانی دا فیصل ہے بہتی جات کڑے درشت نہ تارت کڑے اسی درشتی تر کے نگاہ لا کے ویکھ دی نہیں پی ندی ویہ رہی ہے پاو سواسہ روپی ندی ویہ رہی ہے دام پانی بند بند کے جا رہے ہیں ایک بوند کر کے جا رہے ہیں تو مہاراج کہیں دے بہتی جات کڑے درشت نہ تارت مِتھیا موہ بند نت پارچ مادوے پاز دن نت رہنی جنم پدارت جیت ہر شرنی ستگرو جی دی شرن ویچ جڑکے جنم روپی پدارت نو جیت لے بانی پڑے آکر شمرن کرے آکر تیرے لے ایک ایک دام ایک ایک سواس نوہ سال ہے کوئی ایک تریق نوہ سال نہیں اس ہمیں دی وانڈ ہے ربی بانی نے تیتھے تک کہہ دیتا سوہلا صاحب جیدہ میں جکر کراؤں گا تھوڑے جے منٹ پروفیسر صاحب سنگ جی انہاں نے ارث کیتے نے سوہلا صاحب جیدی ربی بانی دے اب بچن پڑ دے ہیں ویسوے چسیاں کڑیاں پہرانتھ تیم واری ماں ہوا سورج کو روت انیک نانک کرتے کے کے تے ویس ساتھ سنگت جی انہاں ارث کیتے کہنے لگے پندرہ واری آنکھ چمک یہ تے ایک ویسا باندہ ہے ویسوے چسیاں کینے پندرہ واری آنکھ فرقی جائے تے ایک ویسا باندہ ہے تی ویسے گزر جان ایک چسا باندہ ہے ساٹھ چسے گزر جان ایک پل باندہ ہے ساتھ سنگت جی ساڑے ساتھ کڑیاں گزر جان ایک پیر باندہ ہے دن تے رات گزر جان تے آٹھ پہر بان جاندے نے ایمیں جمیں پروفیسر صاحب سے انہوں نے بڑی بری کی ویچ جا کے دے ارث کی تے کہیں لگے دن تے رات مل کے پھر دن تے پہر پہر تے کریں گا جمیں پہران تو دن جام ربی بانی نے فیصلہ کی تا کہ دنہ تو پہران دی گنتی پہران تو کڑنگا دی گنتی نیڈے تو نیڈے مہراج کے اندے آجا تیرے دامتا کمیں گال کرانگا بھی ایک دامتا آدمی ہیں ایدت ود کے کچھ بھی نہیں انہوں نے ویسوے چسیاں دا جکر کیتا ارث کیتے کہیں لگے ویسوے چسیاں کڑیاں پہران کمیں ویسے بنے کمیں چسے بنے کڑیاں پہر کمیں بن گیا اٹھ پیر گزر گئے تے دن تے رات بن گیا ہون دن تے رات مل کے ہفتے بن گئے ہفتے مل کے ایک مہینہ بن گیا تھے تی واری ماہ ہوا ماہ دار تھے مہینہ مہراج نے بچن کیتا گروہ نانک صاحب جنہیں کہنے لگے تو سال دی گل کر دیں پڑیاں میں تیرے ایک آنکھ فرقن جنہیں سمیں نو بھی اجائیں نہیں گوانا چاہوں گا تو جنہوں آنکھ فرق دائیں نا اوہی سما تیرے سنبھالن والا ہے ایدت ود کے تیرے کوئی سما ہی ہے نہیں ایک ایک دام جیڑا تیرا اوہی سما ہے ورت مانے جنہوں تو ورت سکدہیں جنہوں تو سنبھال سکدہیں ہم آدمی ہیں ایک دمی مہلت مہتنا جانا نانک بنویت سے سریو جا کے جی پرانا جانتا نگرو رام داس مہراج نے بچن کیتا ہر جپ دیاں کھینٹے لنا کی جائیں میری جندڑی یہ مت کے جاپے ساہ ہوا ہے کے نہ آوے رام پتہ نہیں اگلا دام ہونا ہے کہ نہیں ہونا تے پڑیا تم لمحیاں آسان لائی بیٹھ ہیں کہ ایک سال گزر گیا جی آج نوہ چڑ گیا نہیں پڑیا ایک ایک دام تیرے لی تیرا نوہ سال ہے جنہوں تو ورت سکدہیں ڈاکٹر پائی ویر سنگھ جی انہوں نے بڑے پیارے بولنے انہوں نے بچن کیتا کہیں لگے رہی واستے کات سمینے ایک نہ مننی میں فڑھڑ رہی تریق سمینے خسکائی کرنی کہ میں نہ سکی رو کٹک جو پائی پننی ترکھے اپنے ویگ گیا ٹاپ بننوں بننی ہو جے سمبال اس سمینوں کر سفل او ڈندہ جامندہ اے ٹھہرن جاتنا جانندہ لنگ گیا نا مڑکے آمدہ سمہ لنگ چکا کدے یوں دا نہیں تے رکنا جاندہ نہیں اے دی سمبال کر لے جے پیشلیرا سمہ لنگ گیا ہے تو مہاراج کہیں دے دین تیاج بھی چڑیا سی تیاجدہ بھی گیا آجدہ دین چڑیا اے بھی گیا ربی بانیندہ فیصلہ ایک ایک شبد ساتھ سنگت مہاراج سانوس خاندے نے مہاراج نے بچن کیتا تانشری گرو گرند سے مہاراج نے کہن لگے کہ جے پرمیشر کالپرک ویہ گرو جی دی یاد نہیں آئی شمرن نہیں کیتا مہاراج نے بچن کر دیتا دین چڑے آئے بھی جاوے گا رات آئی ہو بھی جاوے گی تیری جندگی دے وچو دین تے رات کر کے سمہ لنگ دا جا رہے ہے تے پڑیا تو کدے سوائپڑ چوڑی نہیں کیتی کہ بچپن سی جوانی آگی جوانی لنگ گی بڑپا آگیا آخر باہری تلتے تبدیلی ہو رہی ہے کل کیس کالے سن کالی ہوں فن تا اڑے آئے ربی بانی نے فیصلہ کر دیتا پھر دا سر پڑیا داڑی پڑی مچھا پی پڑیا ریمن گہرے باولے مانے کیا رلنگا اجے بھی رلنگا ہی ماندہ فردہ اجے بھی آسکھیڑ کے نچ کود کے سما پاس کری جاننے پڑیا کدے ویکھتے سنگ کدے کیس کالے سن آج چٹے ہو گئے تے کمیں باہری تلتے پر میشر کال پر خواہی گرو جی بلو بنائی ہوئی پرکرتی اپنا رانگ وٹا رہی ہے تے توں کدوں نام جپیں گا کدوں سمرتی ویچ جڑیں گا ساتھ سنگت جی سمیں نو سنبالن دی گال کریے تو گربانی بار بار ایک ایک شبد ویچ سا نو سمیں دی پرباشا سمیں نو سمجھنا سما ہے کی چیز سما ساڑے لئی کنی کو قدر رکھ دا ہے ایک گربانی بار بار سمجھاؤں دی یہ اتھے تک کسی ٹیک جانے ہیں کج کنٹے اسی ساؤں جانے ہیں ایک کمبخت اوڈوں بھی چال دا ہے یہ نہیں ٹیک دا اسی کج کنٹے ساؤں لیا کڑی اوڈوں بھی چال دی ہے تو مہراج نے بچن کر دیتا اوڈ کٹ ہے دن سرین آرے مان گور ملکا آج سوارے پڑیا تینوں تے اپنا کارج سوار لینا چاہی دا سی گرونوں ملکے بانی پڑھ کے امرت تاری ہوکے سمرن عبادت کر کے تو سما جیڑا ہو تیرے ہاتھ بچ نہیں یہ تے لنگ دا ہے یہ تے ود دا ہے یہ تے جا رہے ہے بابا کبیر صاحب جیدہ بڑا پیارا بچن سامنے آیا جننی جانت ست بڑا ہوتا ہے اتنا کو نہ جانے جے دن دن عبد کٹت ہے بابا کبیر صاحب جی کہنے لگے جے بچہ کدھرے چار کا دن دا آیا ہوئے نا تے ماں کول آن والیاں نو روک دیے کہ چار دن دا نہیں کہنا چار وریاں دا آکھو چون سالان دا ہو گیا ہے میرا پتر وڈا ہو رہے ہے دنان دی گل نہ کرو انہی ماندروں پیار ممتہ دی پر ہی ہوئی ہے کہ اپنے بچے نو دنان دا نہیں آکھ دی وریاں دا آکھ دیے جننی جانت ست بڑا ہوتا ہے بابا کبیر صاحب جی کہنے لگے مان کہنے لگے میرا پتر وڈا ہو رہے ہے اتنا کو نہ جانے جے دن دن عبد کٹت ہے پولی ماں اے نہیں جان دی ایک ایک دن کر کے دی عمر جڑیو کٹ دی جا رہی ہے جے کدھرے سو ورہ بھی من لگے بھی سو ورہ دی عمر ہے تے وہ دے چو جے ساتھ سنگت چار دن بھی لانگ گئے کٹ گیا کہ ود گیا کٹے گا ربی بانی نے فیصلہ کر دیتا کہ سمانتے جا رہے ہیں تیرے ہتھوں جاوے گا نہ بارک نہ جوب نہ نہ بردی کش بند ہو بیرا نہ بوجی ہے جو آئے پڑے جمفند تو مہراج سمیں دی گل کر دے سمیں نو سنبالن دی گل کر دے ڈاکٹر پیویر سنگھ جو انہ دے بول پھر جاد آگئے کل چکی ہے بیت واسطوں دور نسائی پلک اجے ہے دور نہیں ویچ ہتھا آئی کہیں لگے سی کہ انہیں کل نو کرانگا جہاں لنگ چکے کل دی فکر ویچوں لنگ گیا ہے اون والے کل دی چنتہ ویچ ہے کہ کل آوے گاتے میں آ کم کرانگا میں شمرن کرانگا پائیسہ پائی ویر سنگ جی ڈاکٹر پائی ویر سنگ جو انہ دے بول نے کل چکی ہے بیت واسطوں دور نسائی جیڑا کالسی ہوتے تیرے وسوں بار ہو گیا ہے پلک دی گل کر دیں پلک اجے ہے دور نہیں ویچ ہتھا آئی کل پلک نو سوچ آج مفت گوائی آج اساڑے کول ویچ پر فکران لائی ڈاکٹر پائی ویر سنگ جی کہیں دے کل پلک نو شاڑ دے آج دی گل کر آج نو سنبال لائے کل پلک کجے کشیدہ نہیں آیا تیجے سنبال لائے تیجے سنبال کر پر آج جدو منوک جیوں دا ہے پہلی گل آج جیوں دا ہی نہیں اے جہاں تے بیتے ہوئے کل ویچ جیوں دا ہے تے جہاں انو والے پلک ویچ جیوں دا ہے اے ورت مانو ویچ جیوں دا ہی نہیں ہاں پرائیسہ پائی گرداز جی نے جکر کیتا ہے ورت مانو ویچ ورت دا گرمک کون ہے وہ ورت مانو ویچ ورت دا ہے جو دام آ رہے ہے جو سا چال رہے ہے انو ورت رہا ہے ستنا واہے گرو ان کوئی فکر نہیں کہ کل آوے گاتے میں آ کر آنگا انہیں اکھیں کی پتا ہے اونا کیا اونا ہی نہیں آج دام میرے کوڑا ہے اے وی جے کدھرے جاندہ رہا تے کل کنے وکھڑا ہے سچ موچی بانی اس گلدہ جکر کر دی ہے کہ پلے آ جو تیرے کل وقت ہون ہے نا اے دی سنبھال کر لے پڑک کدھے کشیدہ نہیں آیا سو صاحب ایک مال سربان سدانی چوجی پریتم ترم رکھے کسدگرو گریب نواز مہراج جو بکھڑیاں پینڈیاں تے ترے نے شہادتہ نو اپنے یاد کر رہے ہیں لگ پاگے کپوٹوں او شہیدی ہفتہ مہراج شے پونو جو میں شریع نند پر صاحب شڑ دینے تیرہ پونو تا نمان گزرکاور بابا زوراور سنگھ بابا فتح سنگھ جی دی شہادتن دی ہے تو ساتھ سنگت صاحب ایک مال ستگرو جی اجے وی سفر ویچنے اے نہیں ہے کہ شہادتہ ہو گیاں تے کدھرے مہراج ٹک کے بیٹھ گئے اجے تو میرے پادشاہ تخت شریع دم دما صاحب تک اتھے آکے مہراج کمر کا سا کھولنگے پھر کچھ کڑیاں ٹک جاننگے تو نام پر چلتوں دا ہے دم دما جتھے مہراج آکے دم لیندے نے ٹک دینے اتھے آکے سچے پادشاہ مہراج ربی بانی دی سنپورن تائی کروانگے اپنے پوتر مخار بیندتوں ساری گربانی آپ مہراج ایک راس ایک ٹک گردوارا لکھن سار صاحب جتھے آج صبح آئے ماں نے تخت شریع دم دما صاحب دین سامنے مہراجے تھے بیٹھ کے سروبر دیکنڈے ایک آنٹ وچ مہراج ربی بانی سمچی بانی اپنے پوتر مخار بیندتوں لکھنگے لڑی وار تھوڑا تھوڑا پاتھوڑنا ہے آج میں آپ جی تو موافی مانگ دائیں اپنے سمافتی دے نیڑے ہونا ہے کیونکہ میں جکر نہیں کرنا چوندہ پر بہتا سامنہ بیٹھنا مشکل ہوئے ہے پتہ نہیں کل تو ستگرو جی دی ماؤز کج کمر وچ درد جیڑی ہو بہت ود کہ آج دن ویلے ٹھیک سی ہون تاکوی ٹھیک سی پر ہون میں نو مشکل آ رہی ہے ستگرو گریب نواز مہراج جی ترس کرن اے جو مہراج دے چرنہ چوہ آجری پڑی ہے میں قومی پروانیاں دی گل کی تھی ہے آؤ انک سیوا آپ جی پروان کر لے ہو صحب اکمال سربانس دانیتان تنشری گرو گوویند سنگھ صحب مہراج سچے پاتسا جی دے ود ملے اتیاس دی سانج اپا آن والے دینا چوی پاوانگے اس طرح نرنگتر اے لڑی وار گرمت شماگ مجے لگ پگ سنگراند تک چلنگے تو ود چڑ کے آپ جی نے حاضری پر نہیں کوٹان کوٹ شکرانا برہن گیانی تانتان بابا پائی دلی صحب جی دا اور صحب اکمال سربانس دانیتان شری گرو گوویند سنگھ صحب مہراج جی دا تانتان سات گرو شری گرو گراند صحب مہراج جی دا کوٹان کوٹ شکرانا سمچے پربندک زناندہ ہاردک طور تے تنواد سربات سنگت داتا ہے دلوں تنواد سات گرو گریب نواز مہراج جی تر سکرنسو بہت عدب پیار دے نال آب جی لمحے سمیتوں جڑ بیٹھے ہو گریب نواز گرو کی سات سنگت جی آو ہن مل کے اپا انند سابدہ جاپ کیرتن کرنا ہے پر ایک شبد پیار وے چاپا پڑھ لئیے مطر پیارے نو حال مرید داندہ کہنا تو دبین روگر زائنگاں دا اوڈن ناغ نواز ساندے رہنا سردار گردیب سنگ جی ہونا دے گرہ وکھے کل شام جو بابا پا یدلی صحب جی دے سمانے گلی دے ویچ کار ہے جو سات گرو گریب نواز مہراجی دے چرنا ویچ بابا پا یدلی صحب جی گرو کر دے کیرتنیا بی بی سہل پریت اور کیرتن دے وی سیوان بہن دے نونا دے گرہ وکھے کل شام نو کیرتن دے حاضری لگ پاگ شیک و وجہ تو کیرتنا رام بھو ہوگا سمیں سے راب جنے جرور پہنچن دے کھے چلا کرنے یہ کھلا سدہ ہے اے نہیں کہ کسے سدے ہوئے پروارنو ہی جانا پہنا ہے نہیں کھلا سدہ ہے سموگ اور سکھانو پروارانو سدہ ہے کہ آپ جی ود چڑھ کے کل شام نو آؤ حاضری پر آنگے مل کے ساری سنگت کل گی تر پریت مہاراجی دے چرنا دے نال جڑ کے آپ آون شبد پڑھ لیے دو منٹ پھر اناند سابدہ جاب کر کے اور ارداس بینٹی میں جڑ دے ہاں جی بلنا میریاں جان کے معاف کر دو جی اپ دیش گروہ کا جان کے ہردیاں میں چتھان دے ہیے زن آجے تک امرت نہیں شکیا آؤ امرت شکیے گروہ وارے بنیے وہمہ پرما پکھنڈا کرم کانڈاں دا تیاغ کریے اے لوگ سکھیے پر لوگ سہلے نان کا ہر پراب آپے ملے دی دات سانو ساریان پراب تو ہوگی جی نان کا نام چڑ دی کلا تیرے پانے سربت دا پلا ساچکھانڈ واسی ماں پرک بابا وریان سنگھ صاحب جی انہ دے جتھ دے حاضری آپ جی میں پروان کرنی پلنا میریاں نے میریاں جان کے میری چوڑی وچ پا دے ہو اوپ دیش گروہ کا جان کے آؤ ہر جان وچ تھاں دے یہ جی مطر پیارے نوں پیارے نوں حال انری داندہ کھن حال انری داندہ کھن بیتر پیارے نوں پیارے نوں حال انری داندہ کھن مطر پیارے نوں حال انری داندہ کھن حال انری داندہ کھن خال انری داندہ کھن خال انری داندہ کھن تصویر بیتر پیارے نوں دنگو کسائیان دا سینہ یارڈ دا سنو ستھر چنگا یارڈ دا سنو ستھر چنگا پٹ کھیڑیاں دا رینہ پٹ کھیڑیاں دا رینہ میتروں پیارے نو پیارے نو حالو میری داندہ کھنا حالو میری داندہ کھنا حالو میری داندہ کھنا مطر پیارے نو پیارے نو حالو میری داندہ کھنا حالو میری داندہ کھنا حالو میری داندہ کھنا حالو میری داندہ کھنا وہے گروہ رام کلی محلہ تیجا اناندہ کھو انکار ستھ گروہ پرسواد اناندہ پیارے نرمائے ستھ گروہ میں پایا ستھ گروہ میں پایا ستھ گروہ میں پایا ستھ گروہ میں پایا حالو میری داندہ کھنا ستھ گروہ میں پایا ستھ گروہ میں پایا ستھ گروہ میں پایا ستھ گروہ میں پایا حالو میری داندہ کھنا ستھ گروہ میں پایا ستھ گروہ میں پایا ملے حالو میری داندہ کھنا ستھ گروہ میں پایا ستھ گروہ میں پایا موسیقی 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 مکہ جنے کتی شکنان وہاں ہے گروہ جی کا خالصہ وہاں ہے گروہ جی کی فتح تدی آگ